بسم اللہ الرحمن الرحیم خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آج ہم چوتی جل سے چالیسویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے اسی سال ماہ مبارک رمضان اس کی برکتیں عام ہوں کہ چوتی تاریخ جمعیرات کو قدم موسیقی سعادت تک رسائی ہوئی ایک طالب علم حاضر ہوا خاجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اس کا حال دریافت فرمایا اس نے جواب دیا میں نے تعلیم تو پوری کر لی ہے اب شاہی محل میں آنا جانا شروع کیا ہے تاکہ روٹی ملے اور فراغت حاصل ہو جب وہ واپس چلا گیا خاجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ دو مصرے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا فرمایا شیر در وصفحال بس سیرہ عقیست چون بخواہش رسید مسخرہ عقیست فرمایا قیفیات کی اظہار کیلئے تو شیر بڑی پاکیزہ اور کھری چیز ہے لیکن حوث تک پہنچے تو مسخرہ پن ہے پھر فرمایا کہ شیر ایک لطیف چیز ہے لیکن جب اس کے لئے جب اس کے ذریعے قصیدہ خانی کریں ہر قصوناکس تک لے جائیں تو یہ سخت بے ذوقی ہے یہ سخت بے ذوقی ہے اور علم بھی خود اپنی جگہ بہت عالی چیز ہے لیکن جب اس کو روزی کا ذریعہ بنائیں اور دروازے دروازے پھریں تو اس کی عزت بھی جاتی رہتی ہے اس کی عزت بھی جاتی رہتی ہے بولے علم کو لیکے دروازے دروازے پھریں اس میں علم کی قدر نہیں رہتی صاحب علم کی بھی عزت نہیں رہتی اسی دوران مریدوں میں سے ایک غلام کا لڑکا حاضر ہوا ایک ہندو کو اپنے ساتھ لایا اور عرض کی کہ یہ میرا بھائی ہے جب وہ دونوں بیٹھ گئے خاجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اس غلام سے پوچھا کہ تمہارا یہ بھائی کچھ اسلام سے بھی رقبت رکھتا ہے رکھتا ہے کہ اس کو اسی بات کیلئے مقدم کی خدمت عرض کی کہ اس کو اسی بات کیلئے مقدم کی خدمت میں لائیا ہوں کہ مقدم کی نظر کی برکت سے مسلمان ہو جائے خاجہ ذکرہ اللہ بالخیر آنکھوں میں آنسوں بھر لائے آنکھوں میں آنسوں بھر لائے اور ارشاد کیا کہ کسی کے کہنے سے اس قوم کا دل نہیں بدلتا کسی کے کہنے سے اس قوم کا دل نہیں بدلتا البتہ اگر کسی نیک سال آدمی کی صحبت مل جائے تو امید ہے کہ اس کی برکت سے مسلمان ہو جائے کسی نیک سال آدمی کی صحبت مل جائے تو اس کی برکت سے مسلمان ہو جائے اس کے بعد حکایت بیان فرمائی جب خلافت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو ان کی عراق کے بادشاہ سے جنگ ہوئی اس جنگ میں عراق کا بادشاہ گرفتار ہو گیا اس کو حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا انہوں نے فرمایا کہ اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو میں ملک عراق تجھے ہی بخشت دیتا ہوں اس بادشاہ نے کہا کہ میں اسلام نہیں لاؤں گا اسلام نہیں لاؤں گا حضرت عمر نے کہا امل اسلام و امل صحیف یا تو اسلام یا تو تلوار اگر اسلام قبول نہیں کرے گا تو میں تلوار سے قتل کر دوں گا بادشاہ نے کہا قتل کر دو میں اسلام قبول نہیں کرتا بادشاہ نے کہا قتل کر دو میں اسلام قبول نہیں کرتا حضرت عمر نے تلوار لانے اور جلدات قبلانے کا حکم دیا اور وہ بادشاہ بہت ہی چالاک اور سمجھدار تھا بادشاہ بہت ہی چالاک اور سمجھدار تھا جب اس نے اس صورت حال دیکھی تو حضرت عمر سے مقاطب ہو کر بولا میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلانے کا حکم دیجئے حضرت عمر نے پانی لانے کا حکم دیا پانی شیشے کے برطن میں ڈال کر لائیا گیا بادشاہ بولا کہ میں اس برطن میں پانی نہیں پیوں گا حضرت عمر نے کہا کہ یہ بادشاہ رہا ہے اس لیے سونے چاندی کے برطن میں پانی ڈال کر لاؤ ایسا ہیت کیا گیا جب بھی اس نے پانی نہیں پیا اور کہا کہ میرے لئے مٹی کے برطن میں پانی بھر لاؤ چنانچہ مٹی کے کزے میں آپ خورے میں پانی بھر کر اس کے ہاتھ میں دیا گیا اس نے حضرت عمر کی طرف رکھ کر کے کہا مجھ سے آہد کی دیئے جب تک میں یہ پانی نہ پیلوں مجھے قتل نہیں کریں گے آپ وعدہ کریں کہ جب تک میں پانی نہ پیلوں مجھے قتل نہ کریں گے نہیں کریں گے حضرت عمر نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تو یہ پانی پی نہیں لے گا تجھے قتل نہیں کروں گا اس بادشاہ نے کوزہ زمین پہ مارا کوزہ ٹوٹ گیا سارا پانی بہ گیا اس وقت حضرت عمر سے بولا کہ میں نے یہ پانی نہیں پیا ہے آپ نے اہد کیا تھا جب تک تو یہ پانی پی نہ لے تجھے قتل نہیں کروں گا اب میرے لئے امان ہونی چاہیے میرے لئے بھی آزادی ہونی چاہیے میں پانی پیا ہی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں اس کی چالاکی پر متعجب رہ گئے اس کو امان دینا مان لیا اس کے بعد اسے ایک دوست کے ساتھ رکھ دیا اسے ایک دوست کے ساتھ رکھ دیا وہ دوست بہت ہی نیک اور صلاحیت والے تھے بہت نیک اور بہت اچھی آدمی تھے جب عراق کے بادشاہ کو جب عراق کے بادشاہ کو ان دوست کی گھر میں لے گئے تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان دوست کی اچھی صحبت نے اس پر اثر کیا اور اس نے حضرت عمر کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ مجھے اپنے پاس بلائیے بلائیے تاکہ ایمان لے آؤں حضرت عمر نے اسے طلب فرمایا اور اس کے سامنے اسلام پر وہ مسلمان ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا جب وہ اسلام لے آیا تو حضرت عمر نے فرمایا اب میں تجھے عراق کا ملک عطا کرتا ہوں جب وہ اسلام لے آیا لے آنے کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ میں تجھے عراق تیرا ملک تجھے واپس کرتا ہوں تیرا ملک تجھے دیتا ہوں بادشاہ نے جواب دیا بادشاہ نے جواب دیا حکومت میرے کام نہیں آئے گی حکومت میرے کام نہیں آئے گی مجھے تو ملک عراق میں ایک گاؤں دیجئے جو میرے خرش کو کافی ہو مجھے عراق ملک میں ایک گاؤں دیجئے جو میرے خرش کو کافی ہو حضرت عمر نے گاؤں قبول فرمایا اس درمیان بادشاہ نے کہا مجھے ایسا گاؤں چاہیے جو ایران ہو تاکہ میں اسے آباد کروں ایران گاؤں دے تاکہ میں اسے آباد کرتا ہوں حضرت عمر نے آدمیوں کو عراق کے علاقے میں بھیجا اور سارے عراق میں تلاش کرایا مگر ایران گاؤں کو ہی نہ ملا سارے گاؤں آباد تھے حضرت عمر نے بادشاہ کو سارا حال بتایا کہ پورے عراق میں ایک گاؤں بھی غیر آباد نہیں ہیں وہ بادشاہ بولا میرا مقصد اس بات سے یہ تھا کہ میں نے عراق کو ایسا آباد آپ کے حوالے کیا ہے میں نے عراق کو ایسا آباد آپ کے حوالے کیا ہے اگر کوئی بستی اجڑ گئی تو کل قیامت کے دن جواب آپ کو دینا ہوگا القیامت کے دن جواب آپ کو دینا ہوگا خواجہ زکرہ اللہ بالخیر اس حکایت پر آپ دیدہ ہو گئے آنکھوں میں آنسوں آ گئے اور بادشاہ کی ہوشیاری اور سمجھداری کی بڑی تعریف فرمائیں اس موقع پر اسلام اور مسلمانوں کے صدق و دیانت کے بارے میں حکایت بیان فرمائیں کہ ایک یہودی کا گھر خواجہ بایزید بستامی قدس اللہ حسیرہ الیزیز کے گھر کے پڑوس میں تھا جب خواجہ بایزید بستامی کا انتقال ہوا تو اس یہودی سے پوچھا گیا تم مسلمان کیوں نہیں ہوئے تم مسلمان کیوں نہیں ہوئے یہودی بولا کونسا مسلمان بنو یہودی سے پوچھا گیا اب حضرت خواجہ بایزید بستامی کے پڑوسی سے کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہوئے یہودی کہتا ہے کونسا مسلمان بنو اگر اسلام وہ ہے جو بایزید کا اسلام تھا اگر اسلام وہ ہے جو بایزید کا اسلام تھا تو ایسا اسلام میرے بس کا نہیں ہے ایسا میرے بس کا نہیں ہے اور اگر اسلام یہ ہے جس کا نمونہ تم ہو تو ایسے اسلام سے مجھے شرم آتی ہے اللہ آف اکبر اللہ آف اکبر ہمارا حال آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کر حال یہی ہو گیا ہے اتنی بیکار اتنی اسلام سے دور زندگی مسلمان گزرتے ہیں بدخلاقیاں برائیاں گناہ میں اتنے زیادہ ملوث ہیں کہ دیکھنے والے اسلام سے شرم انداؤ جاتا انہیں شرم آتی یہودی کا بڑا دل دہلانے والا جواب ہے بڑا دل دہلانے والا جواب ہے ایسا مسلمان بنو جو یزید کا اسلام ہے ایسا اسلام میرے بس کی بات میں اور اگر اسلام یہ ہے جس کی نمونی تم لوگ ہو تو ایسے اسلام سے مجھے شرم آتی اللہ 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 ہمیں اپنے احوال پہ نظر کرنی چاہیے اپنی حالتوں کو اپنے احوال کو صدارنے کی ضرور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خارک ہو تارکی قرآن ہو کر اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنائے ایسا پکا مسلمان بنائے جس طرح صحابہ مسلمان تھیں جس طرح تعاین مسلمان تھیں جس طرح ہمارے اکابر مشاہر کی قرآن مسلمان تھیں با عزیز سے ہمیں اسلام عطا کریں با عزیز سے ہمیں مسلمان بنائیں جنید و شبلی جیسے ہمیں اسلام مسلمان بنائیں غوث و خاجہ جیسے ہمیں مسلمان بنائیں بھائیو ہمیں تیک کرواقی لوگ کوئی شرم آکھیں ہمارے حالات ہمارے کردار ہمارے اخلاق ایسے ہی ہو گئے ہیں ہمیں اپنے خیال اپنے نظریے کو بدلنا ہوگا حقیقی معلومے ہمیں مسلمان بن کر دکھانا ہوگا اسلام کی حقانیت کی شما سب سے پہلے ہمیں ہماری دلوں میں روشن کرنی ہوگی ہمارے دلوں کو نورِ ایمان و نورِ اسلام سے روشن کرنا ہوگا احسان اور اخلاص ہمارے اندر پیدا کرنا ہوگا خوفِ خدا ہمارے دل میں آنا ضروری ہے خدا کی ذات پہ احتمال تکوکل بھروسہ ہونا چاہیے شیطان کے مقرب فریب اور وسوسوں ہمیں بچنا ہوگا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے ہمیں ہمارے اصلاف اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونِ حیات بنانا ہوگا نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا بھائیو بھائیو حقیقت میں مسلمان بننے کی ضرورت ہے ہمارے اصلاف وہ تھے جنہیں دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے آج کا حال یہ ہے ہمیں دیکھ کر لوگ بھاگ رہے ہیں بھائیو عزیزو اپنے آپ کی فکر کریں خدا کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مو دکھانے کے لائق بنیں مو دکھانے کے لائق بنیں آج بڑی بڑی رانگٹے کھڑی کرنے والی دل کو تڑپا دینے والی بات آج کی مجلس میں ہم نے پڑھی بھائیو بستامی کا پڑوسی یہودی کہتا ہے کون سا مسلمان بنو اگر اسلام یہ ہے جو بھائیوزید کا اسلام تھا ایسا میرے بس کا نہیں ہے اور اگر اسلام یہ ہے جس کا نمونہ تم لوگ ہو ایسے اسلام سے مجھے شرمہ تھی اللہ 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 ہمیں مشایخ کے لفظات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ